اسلام علیکم پرینٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ میکر تاؤں ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی اب زمان میں ہوں گے دوستو دوستو آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہے بہت اچھی نیوز لے کے آیا ہوں سپیشلی جو پڑے لکھے دوست ہیں جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں ان کے لئے بھی اچھی نیوز ہے اور دوسرا جو کم پڑے لکھے لوگ ہیں یا پسمندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھی نیوز ہے یہ دوستو کامیاب نوجوان پروگرام کا ہی حصہ ہے کامیاب نوجوان پروگرام میں نہ صرف کرزے کی بات ہوئی تھی صرف بلکہ اس میں بارہ پروگرام کی بات ہوئی تھی جو کہ گورنمنٹ ہمارے لئے شروع کرنے کے لئے جا رہی ہے تو دوستو اس کا ہی ایک پارٹ ہے جو لانچ ہوئے ریسٹلی لانچ ہوئے اور بہت جلد ہی یہ انڈ ہونے والا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں اور اس کا پروسیجر فالو کر لیں اور اس کے اندر اپلائی کریں 6 دسمبر اس کے اپلائی کرنے کی لاسٹ لیٹ ہے دوستو یہ ہے کیا بیسیکلی جو پڑے لکھے دوست ہیں ان کے لئے پہلے بات بتاتا جاؤں کہ ان کے لئے کیا آفر ہے ان کے لئے یہ آفر ہے دوستو کہ جب آپ کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے جب آپ پروفیشنل لگری کر رہے ہوتے ہیں تو پروفیشنل لگری کرنے کے بعد آپ کو انٹرنشپ کے لئے یا ایکسپیرینس کرنے کے لئے جوب کرنے کی زورت پڑتی ہے تو زیادہ تر لوگوں کو دوستوں کو انٹرنشپ کرنے پڑتی ہے تو انٹرنشپ دھوننا بہت پرابلم ہو جاتا ہے اور جہاں سے آپ انٹرنشپ کرتے ہیں کبھی کبھار اس کی ویلیو ہوتی ہے اس کی نہیں ہوتی تو یہ چیزیں بھی بہت میٹر کرتی ہیں تو اس پرابلم کو سالف کرنے کے لئے دوستو گورنمنٹ آف پاکستان میں ہی آپ کو انٹرنشپ آفر کرنے شروع کرتی ہیں اور ناسٹرنشپ یہ ہیں کہ آپ آفٹر دھئی یونیورسٹی کر سکتے ہیں کہ آپ نے ڈگری کپٹیٹ کرنے کے بعد بلکہ دیورنگ دھئی ڈگری بھی آپ انٹرنشپ کر سکتے ہیں دوستو تو دوستو اس کا کیا پروسیجر ہے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں وہ سارا ابھی میں آپ کو لیپ ٹاپ کی سکرین پر جا کے سمجھاتا ہوں آپ دوسرے بھائیوں کو بھی ذرا ان کو بھی بتا دوں کہ ان کا کیا سین ہے ان کا یہ ہے دوستو کہ جو بیک ورڈ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں فار ایزمپل پجاب کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب کے پی کے کی بات کی جائے تو ٹرائیول ایریاس سیندھ کی بات کی جائے تو کراچی کے علاوہ سارا سیندھ اور بات کی جائے بلوچستان کی تو تقریبا پورا بلوچستان تو وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا آفر ہے اس کے لیے یہ آفر ہے کہ دوستو وہ اب اتنے زیادہ پڑے لکھے تو ہیں نہیں ان کو ہم پروفیشنل سکلز تو نہیں سکھا سکتے جب پروفیشنل سکلز نہیں سکھا سکتے ہیں تو پھر کیا ان کو سکھائیں تو اس کے لیے گورنمنٹ نے ان کو پروپر بزنس پلان سکھانے کی ٹریننگ کورس شروع کیا اور یہ کورس ہوگا دوستو تین مہینے سے چھ مہینے تاکی انٹرنشپ ہوگی جس کے اندر آپ کے علاقے کے مطابق اس کی ساری ریپورٹنگ کے مطابق آپ کو بزنس سکھایا جائے گا آپ کو بزنس میں انویسٹ کرنے کی طریقے سکھایا جائیں گے اس میں پروفیشنل لوگ آپ کو ٹریننگ دیں گے تو جو بندہ پروفیشنل ہوتا ہے وہ ظاہر ہے آپ کو اچھی ٹریننگ ہی دے گا اور اچھا مشورہ دے گا اور جب آپ وہاں سے پڑھ کے جائیں گے بزنس کی ٹریننگ لے کے جائیں گے تو آپ کو ایسی رحم و قرم پہ نہیں چھوڑ دیں گے بلکہ آپ کو انٹرسٹ فری یا تھوڑے مارک اپ کے اوپر انہی بزنس کے اوپر جو بزنس آپ کو سکھایا گیا ہے وہ ہی سٹارٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ آپ کے ساتھ اکومنڈیٹ بھی کرے گی آپ کو سپورٹ بھی کرے گی تو چلیں دوستو کیسے اپلائی کرنا ہے کہاں سے اپلائی کرنا ہے اس کو پورو پروسیجر دیکھتے ہیں چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین کے اوپر ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولئے گا اور جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کر دیجئے گا اس کا بہت فائدہ ہوگا کیونکہ ہرانے والی نئی ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن ملے گا چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر ہاں جی دوستو ہم آج ہوگئے ہیں اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دوستو یہ میرے سامنے کامیاب نوجوان پروگرام کی اوفیشل ویب سائٹ اوپن ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید پھر کرزے کی بات ہونے لگے نہیں اس میں ہم کرزے کو ڈسکس نہیں کریں گے اس کے اندر مزید بہت ساری فیسیلٹیز بہت ساری آفرز بہت سارے پلانز جو ہیں وہ حکومت نے انٹروڈیوز کروائے ہیں صرف کرزے کا نہیں ہے کرزے کا بھی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے پی ڈی آئی گورنمنٹ نے ریکمنٹ کیے ہیں تو دوستو یہاں پہ جائیں گے کامیاب جوان پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں کہ ایک پروگرام آ رہا ہے نیشنل انٹرنشپ پروگرام اس کو ہم نیو ٹیپ میں اوپن کرتے ہیں سٹارٹ اپ پروگرام اور یوت انگیجمنٹ پروگرام یہ دیکھیں یہ پروگرام ابھی لانچ ہونا ہے یہ پروگرام لانچ ہو چکا ہے لیکن ہمارا جو فوکس ہے وہ ہے اس پروگرام کے اوپر نیشنل وکیشنل اینڈ ٹریننگ کمیشن یہ کیا چیز ہے ہمارا جو ہے سپیشل فوکس اس کے اوپر ہے جس کے بارے میں ہم ویڈیو پہ بات کر رہے ہیں اس میں دیکھیں دوستو دو کٹیگریز ہیں تین اور چھے مہینے کے یہ کورسز ہوں گے انٹرنشپز ہوں گے آپ پھر سکتے ہیں اب اس میں دو ٹائپز کے دیکھیں کٹیگری ون اور یہ کٹیگری ٹو پہلے کٹیگری ون کو دیکھ لیتے ہیں اب اس میں زیادہ تر زیادہ تر جو سٹوڈنٹس ہوں گے ان کو امرچنگ ٹیکنالوجیز کے بارے میں بتایا جائے گا اور سکھایا جائے گا اور انٹرنشنل مارکیٹ اور نیشنل مارکیٹ کے بارے میں ان کو ٹریننگ دی جائے گی آپ کو بتایا دوستو ابھی پچھلے دنوں میں نے ورڈ سیپ سٹیٹس پہ بھی یہ لگایا تھا تو کافی دوستو نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کیا آپ نے لگا دیا ہے کہ ون بلین ڈالر پاکستان جو ہے وہ آئی ٹی سے فریلانسنگ سے کماتا ہے اور انڈیا جو ہے وہ ون فارٹی ٹو بلین ڈالر آئی ٹی سے کماتا ہے تو ایک خطے میں رہتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا مقابلہ کرنا چاہیے تھوڑا سا کم سے کم ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے لیکن ان کو سیکھ تو کر سکتے ہیں ان کے بیچے جا سکتے ہیں تو ہمیں بھی اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور گورنمنٹ نے بھی اس کے اوپر فوکس کیا ہے کہ آئی ٹی سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں سے ہمیں ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ٹریننگ لینی چاہیے اور یہ بہت بڑی فیلڈ ہے دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس کو اس چیز کی لت لگ جاتی ہے پھر اس کے لئے نوگریہ وغیرہ کچھ بھی نہیں رہتی تو تیسری چیز ہے کہ acquire the skills for fields like آہان جی یہ دیکھیں دیں اس تو یہ skills ہیں جو Artificial Intelligence Robots Electronics iOS Android اور اس کے بعد Computing Cloud IoT IoT کا مطلب ہے Internet of Things Digital Marketing Electronics وغیرہ ان سب کی ٹریننگ آپ کو انٹرنشپ میں کروائی جائے گی فورتھ پارٹ کی طرح to support the program domestic industries converting to the e-commerce and digital marketing سب سے بڑا جو ان کا فوکس یہ ہے کہ وہ آپ کو e-commerce کی طرف لے کے آئے e-marketing کی طرف لے کے آئے e-marketing کیا ہوتی ہے through Internet دوستو criteria condition to apply اب apply کون کر سکتا ہے جو بھی ان اداروں میں پڑتے ہیں وہ apply کر سکتے ہیں Tavita سے registered NTB سے BTE سے TDB سے یہ سارے کیا ہیں مجھے نہیں پتا مجھے ins کا پتا ہے HEC اور PEC ان دونوں کا مجھے پتا ہے تو HEC سے ظاہر ہے ہمارے universities recognized ہوتی ہیں تو وہ ان سب میں apply کر سکتے ہیں جو بھی یہاں پہ پڑتا ہو تو دوستو دوسری کا ڈگری آپ کے سامنے یہ آجاتی ہے کہ یہ less development and traditional areas کے لئے جو پسمانہ علاقوں میں رہتے ہیں for example اگر پنجاب کی بات کی جائے تو جنوبی پنجاب سندھ کی بات کی جائے تو سندھ تو ماشاءاللہ سے پوری کراچی کے علاوہ under development میں ہی آتا ہے اور اس کے بعد کے پکے کی بات کی جائے تو ہمارا جو travel areas ہیں ان کے لئے special offer بلوچستان ہمارا پورا وہ بھی اسی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے کہ ان کو business کے لئے business سکھائیں گے business کی strategies بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ نے business start کرنا ہے اور کس type کا business آپ کے علاقے میں آپ کی feasibility دیکھتے ہوئے آپ کے علاقے کی صورتحال لیکھتے ہوئے وہ آپ کو recommend کریں گے اس کاروبار کے بارے میں آپ کو training دیں گے training accommodate بھی کریں گے اس کے ساتھ loan کے ساتھ کہ آپ کو loan دیا جائے تاکہ آپ اپنا business اسی training جس میں آپ کو training دی گئی ہے اسی میں آپ start کر سکیں اب دوستو بات رہے گی apply کرنے کی یہ بات ذرا غور سے پڑھ لیں last date fridays دسمبر 6 2019 6 دسمبر last date apply کرنے کی general time terms and conditions یہ بھی تھوڑھ سی پڑھ لی جئے گا اچھا اب اس کا جو apply کرنے کا online portal ہے وہ یہ website دی ہوئی ہے www.navtc.org ٹھیک ہے اس کے پر دوستو آپ نے online apply کرنے اور apply کرنے کے بعد رات کے 12 بجے 5 دسمبر کو بند ہو جائے گی تو یہ بات اپنے ذرا ذہن میں رکھئے گا بار بار خوئی یہ نہ پوچھے کہ سر link دے دیں کال کر کہتے ہیں کہ سر یہ کب تک apply کر سکتے ہیں link نہیں مل رہا تو دوستو یہ میں بڑا سا کر کے میں اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اگر مزید یہ میرے سے بڑا ہو سکتا ہے تو میں اس کو مزید بڑا کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ جائے سوری یہ دیکھ لیں دوستو یہ لنک ہے تو اس کے پر apply کریں حسنا دوستو یہ ویڈیو آپ کے لئے informative ہوگی آپ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ویڈیو کو لائک کر رحمت پھوئیے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ